جاہند نمسکار میرے شہر شہر نیو لارڈو راڈلیو سواگت آپ سب بھی اپنے یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیر نیو پر دوستو ایسے جیڈی کے ریجلٹ نے جو اس بار کھیل کھیلا ہے بہت بری طرح سے بچوں کا اب جاکے منوبل پورا گڑھ بڑھانے لگیا ہے کیونکہ آج چھ اپریل ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں ماتر نو دن کا ہی سمیں بچا ہے نو دن بعد میں بچوں کا فیجیکل شروع ہونا ہے اس میں سینٹر بھی آنے ایڈ میٹ کارڈ بھی آنا ہے اور نورملائزہ کے نمبر بھی ایڈ ہونے اگر آج ریجلٹ نہیں آیا تو اس سے پہلے بھی جو پچھلے دو تین دن میں جیسے آج میں نے ایک نیوز پیپر پڑا اس کے انصار ایسا ہے کہ آج ریجلٹ آ جائے گا جیسے ایک دینی جھاگرن کر کے ایک نیوز چینل ہے اس پہ بھی لکھاوا تھا ایک پوشٹ میں ایک اور کوئی نیوز پیپر اس میں بھی آج کا لکھاوا ہے کہ آج رات تک ہو سکتا ہے کہ ایسے سی جیڈی کا ریجلٹ جاری ہو جائے اگر نہیں ہوتا ہے ایک پیچھے سے آپ دیکھیں ایک چیز کی ایسے سی نے جو ریجلٹ نہیں دیا پیچھلے دنوں میں اس کے پیچھے کا ریجلٹ بتایا جا رہا ہوا ہے کہ چھوٹیوں کے کارن نہیں دیا اکتیس تاریخ کے بعد میں تو لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں پر دکھاؤں ایک بار دھیان سے دیکھنا کہ واقعے میں چھوٹیاں ہی ریجلٹ تھی کیا ریجلٹ نہیں دینے کا ایسے سی کے اگر آپ اوپیشل ویبسائٹ پر جاؤ گے تو ابھی ابھی ایک نوٹس ہو رہا ہے وہ بھی آپ سب نے ویسے دیکھ ہی لیا ہوگا کیونکہ آپ سب پورے دن یہی کام کر رہے ہیں پورے دن آپ کا سمیں یہی ویتیت ہو رہا ہے اسی پر نہ تو آپ آگے کی تیاری کر پا رہے ہیں نہ ہی کچھ اور ابھی ابھی دیکھئے ایسے سی نے ایک نوٹس دیا ایمپورٹینڈ نوٹس پورد ہے سیلیکشن پوسٹل داک اس کے لیے چھہ تاری کو پانچ تاری کو ایمپورٹینڈ نوٹس پورد ہے کانڈیڈیٹ اسکل ٹیسٹ تین تاری کا بھی ان کا نوٹس ہے اکتیس سے دو تک چھوٹی تھی جبکہ تین تاری کا ان کا ایک نوٹس ہے اگر اکتیس تاری کو ریجلٹ بن گیا تھا یا ریجلٹ نہیں آتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا فیجیکل بھی پوسٹ پون ہو جائے اگر آج کل تک ریجلٹ نہیں آتا ہے تو پورے پورے چانس ہے کہ فیجیکل پوسٹ پون ہو جائے کیونکہ اگر نہیں ہوتے تو یہ بہت بڑی سمجھ ہو جائے گی ان بچوں کے لیے جنہوں نے یہ مان رکھا ہے کہ نہیں میرا تو سائی تو نہیں ہوگا اور لو میریٹ چیلی جائر ان کا فیجیکل کے لیے نام آ جائے تو وہ بچے کافی پھیل ہو جائیں گے اس سے ان بچوں کو زیادہ فائدہ ہے جو ستک رہے رہے ہیں اپنے تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو اگر آپ کی بھی نمبر برابر میں ہیں جو کٹو پہ بتائیے کسی بھی یوٹیوب چینل پہ یا جیسے میں نے بتائیے چاہے کسی اور نے بھی آپ جس پہ وشواث کرتے ہیں انہوں نے جو بتائیے اس کے آج پاس میں بھی اگر آپ کے نمبر اوپر نہیں چاہیں تو آپ کو فیجیکل کی تیاری کرنی چاہیے جیدہ چانس آج کے ہیں کہ آج آپ کا انتظار ختم ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ایک نوٹیس یہ آیا تھا اس کے بعد میں آج پوری پورے چانس ہے کہ آپ کو سی ایر پیپ کی جو اپیشل ویب سائیڈ ہے اس پر ایسے جیڈی کا ڈیزلٹ اپ ڈیٹ ہونے کے پورے پورے چانسے سے باقی ہر بار سرکاریجلٹ ڈوٹ کوم بھی پہلے اپ ڈیٹ دیتا ہے ابھی تک اس کی طرف سے بھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں نہیں ہے تو یہ ایک تھوڑی سے سنکھا ہے کہ سرکاریجلٹ والے پچھلی بار بھی آپ کو پتا ہوگا ایک دن پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ کل ڈیزلٹ آئے گا یا ایسے جیڈی کے لئے ریجلٹ کے لئے انہوں نے ایک لنک بھی جاری کر دیا تھا پچھلی بار تو ایک دن پہلے کر دیا تھا لیکن اگر کل تک وہ بھی اپ ڈیٹ نہیں کر پائیں نوٹیس کا بھی آپ کو پتا کہ سرکاریجلٹ پر پہلے آ گیا تھا وہ جو نوٹیس سے وائرل ہوا تھا وہ بھی پہلے آ گیا تھا جبکہ ایسے سی کے اپیس سائیڈ پر دو دن بعد آیا تھا تو مطلب اس پہ بھی تھوڑا جلدی آ جاتا ہے یہ چیزیں جلدی ہو جاتی ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے تو آج مجھے سا لگتا ہے اب آپ کو کچھ ہی دیر انتظار کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد میں پورے پورے چانس ہے جائے کہ آج ریجلٹ آ جائیں ٹھیک ہے آج پورے آس آر ہے کیونکہ دو نیوز پیپر میں بھی آ رکھا آپ خود بھی جا کے گوگل کر سکتے ڈینک جاگرین کا ایک نیوز کر کے ایک دو اور ہے ایک عمر اجالہ کر کے بھی ایک نیوز ہے اس کی بھی ریپورٹ میں آ رکھا ہے تو وہاں پر بھی جا کے آپ دے سکتے ہیں اس میں ایسا لکھا کہ آج ریجلٹ جاری ہو سکتا ہے یعنی چھے چار کو ہو سکتا ہے ایسے سیڈی کا ریجلٹ جاری تو مجھے لگتا ہے کہ اب انتظار تھوڑا سا ہی بچہ ہے زیادہ دیر کا نہیں ہے لڑھلو ٹھیک ہے لیکن آپ فیزیکل پر پورا فوکس کریے 5 گلومیٹر کے رننگ آسان نہیں ہے 24 منٹ کے سمیں میں ٹائمنگ اپنی لگاتے رہی جی ٹھیک ہے جے ہند جے بھارت لڑھلو